اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے سلسلے میں ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے آج انشاءاللہ ہم پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے اسپیکٹ میں جو کممیونکیشن سکلز ہیں کہ انسان کس طرح سے کممیونکیشن سے ریلیٹڈ انپوٹ لیتا ہے اور پھر کس طریقے سے اپنا میسج دنیا تک پہنچاتا ہے تو کممیونکیشن کو جب ہم ڈیفائن کریں گے تو کممیونکیشن نام ہے کہ آپ جو ہے کممیونکیٹ کرتے ہیں کسی میننگ کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اب یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ انسان جو اپنے پیغامات دوسروں تک پہنچا رہا ہے اس کا ذریعہ کیا ہے کیسے پہنچاتا ہے پیغام جنریٹ کہاں پر ہوتے ہیں اور یہ جو پورا پروسس ہے الفہ بیٹس کے ذریعے سے الفاظ بنانے کا یہ ہے کیا دیکھیں سب سے پہلی بات جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوئی بھی خیال ہے جو ہمارے دماغ میں تخلیق ہوتا ہے الفاظ تو صرف اس کا اظہار ہیں اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ خیال ہے جب ہم کمیونکیشن کی بھی بات کریں گے تو ہم پہلے خیال کی بات کریں گے آئیڈیے کی بات کریں گے تھنکنگ کی بات کریں گے کے بعد میں وہ الفاظ بنتے ہیں اور اس ذریعے سے کوئی مفہوم جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے اب آپ کے ذہن میں وہ خیالات بنیں آپ نے ان کو جنریٹ کیا آپ ان کو کریئٹ کیا آپ نے ان کو وجود میں لائے اب وہ خیالات آپ کے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوں گے کمیونکیشن کے ذریعے سے الفاظ کے ذریعے سے اس میں ہوتا کہہ کہ آپ کا جو لنگز ہیں وہ بیسیکلی نیچے سے براؤڈ ہیں وہ پریشر کریئٹ کرتے ہیں ائر پریشر وہ ائر آتی ہے آپ کے حلق تک پھر وہاں سے لفظوں کی جو ہے وہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ ڈیفرنٹ گروز میں جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ کچھ الفاظ گلے سے ادا ہوں گے کچھ زبانوں میں زیادہ گلہ استعمال ہوگا کچھ میں زیادہ جو ہے وہ آپ کا چسٹ استعمال ہوگی کسی میں زیادہ زبان اور دانت استعمال ہوں گے تو آپ کی یہاں پر آ کر لفظوں کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے کہ ائر آ رہی ہے اس ائر کو جب آپ کے گلے میں وہ آئی تو گروز بنے ہوئے تھے ان گروز نے جو ہے وہ اس کی ایجسمنٹ کرنے شروع کر دی اور ان کو لفظ بنانا شروع کر دی اب آپ کا ذہن اوپر سے خیال بھیج رہا ہے اور آپ کا دل جذبات بھیج رہا ہے یعنی کس کا مطلب ہے کہ ایک لفظ جو باہر آ رہا ہے وہ کمبینیشن کس کا ہوا آپ کے دماغ کے خیالات آپ کے دل کے جذبات اور آپ کے جسم سے آنے والی اکسیجن اب یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں اور آپ کی زبان کی مومنٹ دانتوں کی پوزیشن حلق کی پوزیشن گلے کی پوزیشن یہاں پھر پراپر گروز ہیں ان گروز کے ذریعے سے وہ ہوا پروسس ہو کے وہ خیال پروسس ہو کے وہ جذبات پروسس ہو کے سامنے آتے ہیں لہٰذا جب آپ کے الفاظ سامنے آتے ہیں تو کوئی بھی شخص یہ پہچان سکتا ہے کہ اس شخص کے خیالات کیسے ہیں اس کے جذبات کیسے ہیں اس کے محسوسات کیسے ہیں اس کے احساسات کیسے ہیں تو لہٰذا اس وجہ سے کمیونکیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آپ زندگی میں اپنے آپ کو ایک ڈیویلٹ پرسنیلٹی ثابت کرنا چاہتے ہیں یا ڈیویلٹ پرسنیلٹی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کمیونکیشن سکل کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی اگر آپ کی کمیونکیشن سکل ویک ہے تو پھر شاید آپ لیڈرشپ کے حوالے سے بھی بہتر رول نہ اپلے کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس لیل پر ڈیویلٹ نہ کرتا ہے پھر کمیونکیشن کے حوالے سے بھی یہ بات ذر میں رکھیں کہ کمیونکیشن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ کس چیز کا مجموعہ تھا خیالات جذبات احساسات اور محسوسات کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیالات تو آپ کے جسم کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کے جذبات تو آپ کے جسم پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں آپ کے محسوسات آپ کے جسم پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں تو لہٰذا ریسرچ یہ بتاتی ہے سات پرسنٹ کمیونکیشن جو ہے وہ آپ ورڈز کے ذریعے الفاظ کے ذریعے سے کرتے ہیں تھرٹی ایٹ پرسنٹ جو کمیونکیشن ہے وہ آپ اپنی جو وائس ٹون ہے اس کے ذریعے سے کرتے ہیں اور 55% جو کمیونکیشن ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج پاسٹر جیسٹر آپ کا جو جرنل فیلنگز آپ دیتے ہیں اپنی باڈی سے اس کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتی ہے تو لہٰذا جب ہم اس تقسیم کے اوپر بھی غور کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ کے خیالات آپ کے جذبات احسات محسوسات وہ ساری چیزیں ہیں جو دوسرے لوگوں تک جا رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا اگر آپ ایک اچھی کمیونکیشن سکل حاصل کرنا جاتے ہیں تو پھر آپ کو ان ساری چیزوں کو فوکس کرنا ہوگا کہ آپ دوسروں کے ساتھ ہینڈ شیک کیسے کرتے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کیسے رکھتے ہیں آپ کا جو مومنٹ ہے باڈی کی وہ کیسی ہے آپ کا چلنا کیسا ہے آپ کے جسم کا اور ذہن کا جو آپس میں تعلق ہے وہ کتنا ویل کوارڈینیٹڈ ہے جتنی زیادہ یہ چیزیں اچھی ہوں گی اتنا زیادہ جو آپ کی کمیونکیشن سکل بہتر ہو جائے گی اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنا میسج لوگوں تک پہنچا پائیں گے پھر اس کے بعد اس میں ایک اور جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کا انرجی لیول یعنی کہ اگر آپ اپنے کندھوں کو آگے کی طرف جھکا کے بیٹھیں گے چیر پر تو آپ بہت جلدی تھک جائیں گے اگر آپ اپنے آپ کو ایزی کر کے اپنے کندھوں کو براؤڈ کر کے بیٹھیں گے اسی طریقے سے چلیں گے تو آپ کو تھکاوٹ کم ہوگی اگر آپ کا سینہ بلکل اوپن ہوگا اور اچھے طریقے سے آپ چلیں گے پراپر فیل ہوگا تو پھر آپ کا ایک پوزیٹیف کانفیڈنس کا میسج جائے گا اگر آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اس کے اندر کانفیڈنس اس کے اندر جو آپ کی گرپ ہوگی معاملات کو پر جتنی اچھی ہوگی اتنا زیادہ آپ کا فوکس اچھا ہوگا پھر آپ کی جو آئی مومنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ان کی آنکھ میں نہیں دیکھ با رہے یا کوئی آپ کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیچیز چھپا رہا ہے جو لوگ دائیں طرف آنکھ کو موف کرتے ہیں وہ بسکلی آئیڈیاز والے لوگ ہوتے ہیں وہ ویجن والے لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو اس طرح سے سوچتے ہیں جو بائیں طرف کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ افیکٹس کو چھپا رہا ہے جس کی آئی بال ایک حد سے زیادہ مومنٹ کرے اس میں بھی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی چھپ رہی ہے تو لہٰذا یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی کمیونکیشن سکل میں آتی ہیں اسی طرح سے آپ کی جو رائٹنگ ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے آپ کے دماغ کے ساتھ جو لوگ سگنیچر کرتے ہیں اور اس کے اندر زیادہ ٹرائینگلز ہوتی ہیں تو یہ بات یہ شو کرتی ہے کہ ان کے اندر جیٹرمینیشن زیادہ ہے جن کے سگنیچرز کے اندر دائرے یا اولز اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت محبت کرنے والے اور ہمدردی رکھنے والے ہیں جن کے سگنیچرز اوپر کی طرف جو ہے ان کی اٹھان ہوتی ہے وہ لوگ ایمبیشیس ہوتے ہیں انٹیلیکچولی یا میٹریلسٹیکلی تو اس طرح سے آپ کے سگنیچر بھی آپ کی پرسنیلٹی کو شو کرتے ہیں آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی آپ کی پرسنیلٹی کو شو کرتی ہے اور یہ ساری چیزیں کمیونکیٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کے جو مائنڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے پاس جو نالج ہے وہ ساری چیزیں ان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے پھر کمیونکیشن سکل کے حوالے سے یہ بات بھی آپ ضرور مد نظر رکھیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ کمیونکیٹ کرتے ہیں اپنی بات پہنچاتے ہیں تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ آپ دوسرے کی جو پوزیشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہ مد نظر رکھنا ہوگا کہ دوسرا جو ریسیونگ اینڈ پہ آدمی کھڑا ہے وہ ان الفاظ کو کیسے لے رہے ہیں نارملی جتنے بھی جھگڑے ہوتی ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ الفاظ سے زیادہ آپ کا لہجہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے آپ کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ دوسروں کو تکلیف دیتا ہے اور لوگ لفظ بول جاتے ہیں لیکن آپ کا وہ لہجہ آپ کا وہ ایکسپریشن وہ نہیں بھولتے ہیں